میں سعید ماسومہ رزوی الڈی ہاسپٹل سے میرا شعبہ خواتین کا ہے ہم یہاں لالدد میں جو ایک سیون ہنڈرڈ بیڈل ہسپتال ہے یہاں کام کرتے ہیں اور اس وقت آپ جیسے جانتے ہیں کہ کووڈ نائنٹین کی گرفت میں ہم سب لوگ ہیں اور ویسے ہی ہماری حاملہ عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کریں اس میں سرکار کے ساتھ ساتھ ہمیں انڈیویجوالی رسپونسبلیٹیز بنتی ہیں کہ ہم کووڈ سیف پروسیجرز اپنائیں تو میں خواتین کے شعبے سے کیونکہ تعلق رکھتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو خواتین پریگنٹ فیمیلز ہیں اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں تو انہیں کچھ تدابیر ایک جو کامل ہیں اور جو سپیسیفک ہیں فالو کرنے چاہیے جو ہینڈ واشنگ ٹکنیکس ماسک اور فیزیکل دسٹنسنگ ہیں اس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پروینشن بیٹر دن کیور یعنی کہ تدابیر ویسے کریں کہ کووڈ ہمیں ہو ہی نہ اور اس سے بچنے کی تدابیر کریں اور اگر خدا نہ خواستہ کووڈ لاحق ہو جاتا ہے ہماری حاملہ خواتین کو تو انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی پرسنگ یعنی کہ اگر سو عورتوں کو کووڈ ہو گیا پریگنٹ عورتوں کو اسی عورتوں کو اس کا کوئی برا اثر نہیں ہوگا وہ بیمار بھی نہیں ہوں گی جس کو ہم اسنٹیمائٹک کہتی ہیں مگر جو بیس پرسنٹ ہوں گی جو بیمار ہوں گی انہیں پروپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی انہیں اس میں سے بھی پندرہ اٹھرہ پرسنٹ ایسی ہوں گی جنہیں معمولی سمٹمز ہوں گے اور انہیں معمولی تدابیر سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا مگر یہ ہے کہ آئیڈنٹیفیکیشن بہت ضروری ہے یہ ڈھرنا نہیں ہے کہ اگر انہیں تھوڑے سمٹمز لگے کہ اگر وہ ٹیسٹ کریں گے کہیں پوزیٹیف آگئے تو پھر لوگ کیا کہیں گے نہیں سامنے آنا ہے ٹیسٹ کر کے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی بچانا ہے میں پریگننٹ پیشنس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پریگننسی میں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ گھر میں ہی حل ہوتی ہیں اور آج کل خصوصاً تیلی کنسلٹیشن سے حل ہوتی ہیں ہمارے یہاں اس ہسپتال کی وساست سے بھی ایک ایس انجیونی اوپیڈی ہوتا ہے جس میں ہر روز ہمارے ایک گائنکالوجس دس سے چار تک آپ لوگوں کو ٹیلی فونکلی مشورہ دیتی ہیں جس میں جو بھی آپ کو پوچھنا ہو جو بھی شبات ہو جو بھی ضرورتیں ہو وہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے چاہے آپ کو پھر کوئی کنسلٹیشن لینے کی ضرورت ہو کوئی انویسٹیگیشن لینے کی ضرورت یا بالکل ری ایشورنس کی ضرورت ہو جب بھی کسی بھی ہسپتال کا رجوع کریں چاہے ایڈمیشن کے لیے یا ای منموم نمبر ایٹننٹس اپنے ساتھ ہوں اور وہ ایٹننٹس ہوں جو ریزنبلی ہیلڈی ہوں جنہیں کووڈ نہیں ہو جنہیں اور کوئی بیماری نہیں ہو یعنی کہ انہیں ڈائیبیٹیز بلڈ شوگر کبنی کی تکلیف یا کوئی ایسی تکلیف جسے وہ جو بلنربل بن جاتے ہیں کووڈ لاحق ہونے کا ایسا نہ ہوں اس چیز کو اگر ہم مدنظر رکھیں گے تو ہم کافی حد تک کووڈ کی جو یہ پرابلم ہے پرگننسی میں اسے کام کر سکتے ہیں اگر کوئی پیشنٹ یہاں کووڈ پوزیٹیو یہاں پر پہنچ جاتا ہے جس کی حالت اتنی نازک ہوتی ہے یا ڈیلیوری اتنی نازدیک ہوتی ہے کہ ہم اسے شفٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے ان کا بھی علاج یہاں کیا جو کی کم سے کم میرے خواہ سے جس کا ڈاٹا ہمارے میڈکل سپنٹ دے سکتے ہیں مگر میرے زادہ شمار کی مطابق کم سے کم چھے سو ایسے پیشنٹس ہیں جو پچھلے سال سے ابھی تک ہم نے ڈیل کیے ایسے پیشنٹس چاہے وہ ہمارے یہاں پہنچ گئے ایڈوانس لیبر میں یا وہ بہت سکھ تھے کہ ہم نے شفٹ نہیں کر پائے یا ہم نے ڈیل کیے اور اس کے بعد کووڈ پوزیٹیو ہو گئے مگر اس کا یہ مطلب قطع ہی نہیں ہے کہ ہم ان فسیلٹیز کو مکس کریں کووڈ اور نون کووڈ کو کیونکہ اس سے پریشانی باقی لوگوں کو